دوستو منشا فریدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ منشا فریدی افیشل یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں بینا ایک اور بھی پریس کریں اور ساتھ ہی ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر دیں اور اگر چاہے تو کمنٹ بھی کر دیں تو دوستو میں اس وقت جس اہم ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پولیس تشدد پنجاب میں پولیس تشدد ویسے تو کہاں چاہتا ہے کہ پورے پاکستان کی پولیس فورس شہریوں پر تشدد کرتی ہے انہیں ناجائز طور پر حراست میں رکھتی ہے اور ساتھ ہی معورہ عدالت قتل میں بھی بلا بیس ہے لیکن پنجاب کی پولیس اس سے زیادہ خطرناک ہے سیٹی تھارا جامپور جو کہ پنجاب کا دور دراز علاقہ ہے ڈسٹرک رجنپور رجنپور زلے کی ایک تحصیل جامپور وہاں پر سیٹی تھارا جامپور کے اندر ایک ایسے چو تینات ہے اختر ہجبانی کہ جو جب سے وہ تینات ہوئے ہیں سیٹی تھارا جامپور میں اس نے تشدد کی ایک مثال کہن کر دی ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثال ہی نہیں ہے انہوں نے ایک طرح سے بے مثال کام کیے شہریوں پر تشدد کیا میں بلکہ ہمارے شہریوں کی یہ پوزیشن ہے ہمارے لوگوں کی ہمارے کچھ صحافیوں کی جو کہ اس ایسے چو کے اس تشدد کو ایمانداری کرا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے چو ایماندار آدمی ہے اس نے بڑا اچھا کم کیا ہوا ہے اس کا بڑا روگ دمدبا ہے اس کی وجہ سے جرائم نہیں ہو رہے میں تو خود دیکھ رہا ہوں کہ جامپور تحصیل کے اندر اور ساتھ ہی سیٹی جامپور کے اندر سیٹی جامپور کی حدود میں کس قدر جرائم پیشہ افراد دندراتے پیر رہے ہیں کس طرح سے وہاں پر بھونگا کا کام ہو رہا ہے کس طرح سے وہاں پر تاوار لیا جا رہا ہے جرائم پیشہ انہ سے لیتے ہیں شورفہ سے تو اب اس ایسے چو کو ایمان دار کرا دیا جا رہا ہے ایسے چو اختر ہجبانی کو اس نے ابھی ایک منظم نامی نوجمان کو جو کہ فضل پر کا ہے شاید اس پر انہوں نے تشدد کیا اسے ہلاک کر دیا اس کے ورسانے شدید احتجاج کیا اس کے ورسانے ایسے چو سے کہا کہ آپ پلیز ہمارے آدمی کو ہراست دیں نہ رکھیں انہیں آزاد کر دیں اس پر کوئی بلیم نہیں ہے تو پھر بھی اس کمینے شخص نے اس کررپٹ ایسے چو نے اس میں سمجھتا ہوں ایسے ایسے چوز یا ایسے جو افسران ہوتے ہیں یا ایسے وہاں سے جو کہ متشدد مزاج ہوتے ہیں میں تو انہیں علام کی آواز بھی نہیں کہتا اس نے شہریوں کو تشدد کرتے ہوئے ہلاک کر دیا مجھے تاجو بھائی عمران خواہ کے اس تبدیل شدہ پاکستان پر مجھے تاجو بھائی عمران بزدار کے وزیرا رہا ہونے پر کہ اس نے پولیس کو اس قدر بے نگام کر دیا ہے میں یہاں پر یہ بھی کہتا ہوں کہ جو بھی ایسے چو تشدد کرتا ہے بلیم اپنا ریٹ بڑھاتا ہے وہ اپنے کرپشن کا ریٹ بڑھاتا ہے جب وہ شہریوں پر تشدد کرتا ہے جب وہ سرد محریکار بھی یہ اپناتا ہے جب وہ ایک طرح سے شہریوں پر ناجائز مقدمے کرتے ہیں ایسے ایسے چوز تو یقیناً اپنے جو کرپشن کا ریٹ ہے وہ بڑھا رہے ہوتے ہیں اور ان آہ ساتھی ان لوگوں کی ان ایسے چوز کی ان افسران کی ان تفتیشی افسران کی یا ایسے جو لوگوں کو ٹرچر کرتے ہیں ان کی ان کی سیاسی مقرصت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہمارے ایم این ایز ہمارے ایم پی ایز حضرات بڑھا راست ان کی آہ سرپرستی کرتے ہیں اپنے سیاسی مخارفین سے انتقام لیتے ہیں تو ناظرین امید ہے کہ وزر اللہ پنجاب عثمان بزدار اور ساتھی آہ چیف جسٹر پاکستان ضرور نوٹس لے گئے عمران خان صاحب بھی ضرور نوٹس لے گئے اس ایسے چو کو تختہ اقدار پر لٹکائیں گے عوام کے سامنے